سعود افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہونے والا ایک بچہ وہ بچہ جس نے بڑے ہو کر دنیا کے سب سے طاقتوار ملک کے ایک اہم ادارے کو ٹکر دی جس خیال کو بڑے بڑے سائنس دان رد کر چکے تھے اس نے اس خیال کو سچ کر دکھایا آج ہم آپ کو سپیس ٹکنالوجی کی دنیا سے تعلق رکھنے والی ایک اہم شخصیت کے بارے معلومات فراہم کریں گے جنہیں دنیا ایلن مسک کے نام سے جانتی ہے میں ہوں محمد عمر پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہیون آف نالیج آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ایلن مسک 28 جون 1971 سو افریقہ میں پیدا ہوئے جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کے اندر ٹیکنالوجی سے محبت بھی پروان چڑھتی رہی ایک دور تو ایسا بھی آیا کہ وہ اجادات اور ٹیکنالوجی کے خیالوں میں اتنا مہب رہنے لگے کہ ان کے گھر والوں کو شبہ ہونے لگا کہ شاید ان کی سننے کی صلاحیت میں کوئی فرق ہے کیونکہ ان کو بلاتے رہنے کے باوجود وہ کوئی جواب نہ دیتے جس پر وہ ان کو ڈاکٹروں کو بھی دکھاتے رہے مگر ان کو کیا خبر تھی کہ ان کا بچہ تو اپنی ایک الگ دنیا بسانے کے سنہر خواب دیکھ رہا ہے ان کی ٹیکنالوجی سے محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف دس سال کی عمر میں کمپیوٹر میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور بارہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا سوفٹویر بنا کر بیچا جو کہ ایک گیم تھی جس کا نام انہوں نے بلاسٹر رکھا تھا ان کو پڑھائی سے بہت زیادہ محبت تھی وہ ہر وقت کتابیں پڑھتے رہتے اور تنہائی پسند تھے اسی وجہ سے سکول کے دور میں اکثر کلاس کے دوسرے ساتھ ہی ان کا مزاک اڑاتے اور ان کے ساتھ لڑائی کرتے جس کی وجہ سے سیلف ڈیفنس کی خاطر انہوں نے کراٹے اور کشتی کی ٹریننگ بھی لی ایلن مسک کی ماں مائے مسک جو کہ ایک کینیڈین شہری اور موڈل تھی جبکہ ان کے والد ایرل مسک ساؤتھ افریقہ میں ایک انجینئر تھے سترہ سال کی عمر میں ایلن مسک نے کینیڈا کی کوئنز یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور کینیڈا کی شہریت لے لی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے ذریعے وہ امریکن شہریت آسانی سے حاصل کر لیں گے اور ایسا ہی ہوا انیس سو بانوے میں ایلن نے کینیڈا کو خیر بات کہا اور بزنس اور فیزکس پڑھنے کی خاطر یونیورسٹی آفنیا میں داخلہ لے لیا یہاں سے انہوں نے ایکنومکس اور فیزکس میں گریجویشن حاصل کی انرجی فیزکس میں پی ایس ڈی کی خاطر ایلن مسک نے سٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفونیا میں داخلہ لیا مگر دو دن بعد ہی یونیورسٹی چھوڑ دی اور اپنی پہلی کمپنی انیس سو پچانوے میں صرف تئیس سال کے عمر میں زب ٹو کے نام سے شروع کی جس کا کام نئی ویپ سائٹس کے لیے مواد فراہم کرنا تھا انیس سو نینانوے میں کامپیکٹ کمپیوٹر کارپوریشن نے یہ کمپنی تین سو سات ملین ڈالرز میں خرید لی ستائیس سالہ لڑکے کے لیے یقینا یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس کمپنی کو بیچنے کے بعد ایلن نے ایک اور نئی کمپنی ایکس ڈاٹ کام کی بنیاد رکھی جس کا کام لوگوں کو آن لائن فائننشل سرویسز فراہم کرنا تھا اس ایکس ڈاٹ کام سے ہی بعد میں پی پال کی تخلیق ہوئی جسے ای بے نے ایلن مسک سے ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالرز میں خریدا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس خوج کے بارے میں جس کا خواب ایلن مسک نے اپنی آنکھوں میں سجائے ان تمام سیڑھیوں کے ذریعے حقیقت میں بدلا پی پال کو بیچنے سے حاصل ہونے والی رقم سے دوہزار دو میں ایلن مسک نے سپیس ایکسپلوریشن ٹیکنالوجیز کارپوریشن کے نام سے اپنی تیسری کمپنی شروع کی جسے آج لوگ سپیس ایکس کے نام سے جانتے ہیں یہ دنیا کی پہلی پرائیویٹ سپیس کمپنی تھی جس کو بنانے کی بنیادی وجہ خلا میں عام دورفت کے ذرائع کے لیے سستے رافٹ بنانا تھا تاکہ خلائی سفر کو آمنز بنایا جا سکے اس کے پیچھے ایک سوچ یہ بھی تھی کہ مارس پر انسانوں کی عبادکاری کو ممکن بنایا جائے بائیس میں دوہزار بارہ کو ایک نئی تاریخ رقم کی گئی جبکہ ایک پرائیویٹ کمپنی نے اپنا پہلا راکٹ خلا میں بھیجا جو کہ انٹرنیشنل سپیس سٹیشن میں موجود خلابازوں کے لیے رست لے کر گیا کیونکہ دوہزار آٹھ سے ناسا نے یہ ذمہ داری سپیس ایکس کو سونپ دی اس لانچ کے موقع پر ایلن مسک نے کہا کہ میں خود کو ہم سب کے لیے لکی تصور کر رہا ہوں ظاہر ہے یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے ایلن مسک کی ایک سوچ تھی کہ خلا میں بھیجا گئے راکٹ کو واپس زمین پر لینڈ کروایا جائے جو کہ ناممکنات میں سے تھا مگر ایک سوچ ہی انسان کو آگے بڑھنے کی حمد اور راستہ بتاتی ہے سخت مخالفت کے باوجود ایلن نے اس پر کام شروع کیا اور جولائی دوہزار اٹھارہ میں دنیا نے وہ تاریخی دن بھی دیکھا جب ناممکن ممکن میں بدل گیا بلاک فائیو فالکن خلا سے واپس زمین پر لینڈ ہوا جو کہ خلای ٹکنالوجی میں ایک اہم سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے سپیس ایکس کے ساتھ ساتھ ایلن مسک دنیا کو ایک اور تفاہ دینا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے وہ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں دی جائیں جو کہ سستی اور ماحول دوست ہوں اسی گھر سے دوہزار تین میں ہی انہوں نے تیسلا موٹرز کی بنیاد رکھی اور دوہزار آٹھ میں تیسلا کمپنی نے اپنی پہلی روڈسٹر کو نمائش کے لیے پیش کیا اس گاڑی کی ایک اور خاصیت یہ تھی کہ یہ ایک دفعہ چار بعد دو سو پچاس میل کا سفرت تیہ کر سکتی تھی اس کے ساتھ ساتھ دوہزار سولہ میں ایلن مسک نے سن سٹی کے نام سے ایک اور کمپنی کا آغاز کیا اگر انسان مصمم ارادے رکھتے ہوئے کا پیچھا کرے تو اللہ اسے کامیابی سے ہم کنار ضرور کرتے ہیں اور ایلن مسک اس کی ایک نمائع مثال ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں جل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ